یوں تو سوشل میڈیا پر تمام اپوائیوی جو سو سے پرشارت کیے جاتے رہے ہیں حالانکہ چاہے وہ ٹویٹر ہو یا پھر فیس بک وہاں تمام سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں لوگوں کے سوال پوچھنے کا جریہ بھی یہی ہے ہم بھی ان خبروں کی پوشٹی تو نہیں کرتے مگر یہاں جرور بتا سکتے ہیں کہ یہ خبریں کیوں چل رہی ہیں دراصل ٹویٹر اور فیس بک پر امیت سہا کی ایک فوٹو وائرل ہو رہی ہے اسی فوٹو سے تمام لوگ ان کے سواستے کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں دیش کے گریہ منتری امیت شاہ کی چرچہ CAA NRC اور کے دوران جتنی دکھی اتنی ہی چرچہ اب گائب سی ہو گئی ہے لوگ اس سے پہلے میڈیا کے سامنے ان کی انپستطیق پر بھی سوال اٹھانے لگے تھے فوٹو دیکھتر ان کے سواستے کو لے کر کانگریس نیتا الکا لامبا نے بھی ایک ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ ید یہ سچ ہے تو واسطوں میں دکھت ہے جلدی ٹھیک ہو جائیں دراصل بھاوی کا نام سے ایک ٹویٹ یوزرز نے سوال پوچھا ہے کہ امیت شاہ کو بون کا انسر ہے کیا ویدیش کے گریہ منتری ہیں تو ان کے سواستے کو لے کر کیوں نہیں کوئی میڈیا میں جانکاری ہے دراصل اسی ٹویٹ کو لے کر کے الکا لامبا نے ری ٹویٹ کیا ہے بھڑاس فور میڈیا نام کے ایک پورٹل پر بھی ان کے سواستے کو لے کر کے سوال پوچھا گیا ہے پورٹل لکھتا ہے کہ ایشور کریں کہ امیت شاہ سوستر ہیں امیت شاہ کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں ان کے سواستے اور نستیج چہرے کو لے کر قیاس لگائے جا رہے ہیں کچھ لوگ انہیں بون کا انسر سے پیڑیت بتا رہے ہیں تو کچھ انی بیماریوں سے لیکن میڈیا میں ان کے سواستے کو لے کر کے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے امیت شاہ ٹھیک اسی سمیں گائب ہوئے تھے جب اتر کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ ان گائب ہوئے تھے انڈین میڈیا نے بگدادی کی طرح کم کو بیس سے ادھک بار مار ڈالا لیکن کم واپس آ گئے ہر تانہ شاہ کی طرح انڈین میڈیا کے پاس مسائل رہتا تو خود ہی کم کو مار دیتے ہیں یہ بول ہمارا مجا خراب کرنے کیوں واپس آیا تو جا آپ مر خیر امیت شاہ جب گائب تھے تب میڈیا نے آئی سٹوری گڑھی کی پردے کے پیچھے کورونا سے جنگ کی کمان امیت شاہ کے ہاتھ میں تھا اب جب امیت شاہ واپس آئے ہیں تو میڈیا میں آئی ان کی فوٹو جوم کر دیکھا جا رہا ہے لوگ ان کے پتلے ہاتھوں کو دیکھ کر کے تنج کس رہے ہیں کہ مانس کہاں گیا بیریندر رائے نے اپنے ایک سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ آخر امیت شاہ کیوں پکچر سے باہر ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر ویکت کے جہن میں یہ بات ہوگی کہ دیش کے گرہ منتری امیت شاہ کہاں ہے لاجمی ہے کہ جو منتری پچھلے دنوں جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر اور پیتی سے ہٹانے کو لے کر بھارت سرکار کا نیتریت کر رہا تھا نرسی اور سی اے کے پکچھ میں دن دیش بھر میں لوگوں کو لامبت کر رہا تھا وہ اچانک پکچر سے باہر کیسے ہیں وہ بھی ایسے سمیں میں جب پورا دیش شنکٹ میں ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے دراصل تین سو ستر اور ان آر سی کے موتے پر شاہ نے جس طرح اسٹین لیا اس سے ان کی چھوی ایک کٹر راشت وادی اور ہندو تکی بن کر دیش میں اُبھری بھاج بھا سمرتکوں نے موڈی سے زیادہ لوگ پریتا شاہ کی ہو گئی سوشل میڈیا پر موٹا بھائی ٹرینڈ کرنے لگے ایسے میں موڈی کے سامنے خود کے ہستیتوں کا سنکٹ کھڑا ہو گیا اور جو موڈی کو جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ کبھی بھی ایسے ویکتی کو برداست نہیں کرتے جو انہیں کسی بھی روپ میں چنوٹی دے سکے چاہے پھر گجرات میں کسو بھائی پٹیل ہو یا پھر ہرین پنڈیا یا سنجیس جوسی سبھی کو انہیں کرینے سے کنارے لگا دیا دلی میں بھی انہوں نے اپنے گرڈ فادر ال کے آڈواری تک کو نہیں چھوڑا یہی وجہ ہے کہ امیسہ ہے ان کی نظر میں چھوڑنے لگے اور انہوں نے شاہ کو سائٹ لائن کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ منتری سمہوں کی جو بیٹھک ہو رہی ہے اس کا نیترد بھی راجناس سنگھ کو سوپ دیا گیا ہے جبکہ منتری منڈل کے حساب سے پردھان منتری کے بعد گرہ منتری ہی نیترد کرتا ہے لیکن امیسہ ہے کہ کوئی جمعہ داری نہیں دی گئی یہی وجہ ہے کہ موٹا بھائی اس سمیں سائلنٹ ہیں جبکہ اس سمیں سبھی راجیوں میں کوک سے کوارڈینیشن کی جمعہ داری دیش کے گرہ منتری کی تھی وہیں راجیوں سے کوارڈینیٹ کر اس بہسوک آبدہ سے نپٹنے کی رڑنیتی بناتے لیکن موڈی اب خود فرنٹ پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور سبھی سی ایم سے خود رابطہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ سنگٹھن اسطر پر بھاچپا کرونا کو لے کر جو کام کر رہی ہے اس میں بھی موٹا بھائی سکریہ نہیں ہے تو اس گھٹنا کرم سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ راجیتی کتنی کروڑ ہوتی ہے یہاں کوئی سگا نہیں ہے نوٹ برتمان پریستیتی کے انسار یہاں اکلن ہے جروری نہیں کہ یہ سچ بھی ہو پر حالات اسی اور ہی سارا کرتے ہیں ایک پکچ یا بھی یہ جو ہے جو ہم نے پڑھا وہ سوسل میڈیا پر انہوں نے لکھی تھی بریند رائے نام کے شخص نے ان کی ہم سوسل میڈیا پر پرتکریا کو پڑھے اب آگے بھڑاسپ اور میڈیا نے لکھا ہے آواز بھی اس پشٹ سنائی نہیں دے رہی ہے ویسے وہ گلے کو موٹا کرتے ہوئے بولتے تھے آپ کرونالوجی سمجھ لیجئے پہلے سی اے بھی آنے جا رہا ہے سی اے بھی آنے کے بعد این آر سی آئے گا این آر سی صرف بنگال کے لیے نہیں آئے گا پورے دیش کے لیے آئے گا لیکن معاملہ اُلٹ ہو گئے این آر سی سے پہلے دوبلے پتلے امیت ساہ آگئے جیسے بیماری چھپا لی گئی جیسے اس ہسپٹل اور ڈاکٹر کو چھپا لیا گیا جس نے رات کے انہیرے میں امیت ساہ کا علاج کیا ان لوگوں کو بول دیا رہا ہوگا کہ کوئی جانکاری لیک نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نے کیا تو لویا کو یاد کر لو لیکن مجھا خود امیت ساہ نے خراب کر دیا میری امیت ساہ کو ایک سلاح ہے جیسے ہر تانہ ساہ اپنی بوڈی ڈبل لگتے ہیں ویسے ہی انہیں بھی رکھ لینا چاہیے سب لوگ زیادہ سوال کرنے لگے تو یہ اے این آئی کے کامرامین کو بلا کر ہٹے کٹے بوڈی ڈبل کی فوٹو کھیچ میڈیا میں جاری کر دیں باقی کام میڈیا کر دے گا کہ پھلا پھلا میسن پر ہیں یہ دوبلا پھلا میسن ہے ہمیں ایک دم پسند نہیں تانہ ساہوں کو پرچم بلند رہے یہ وکرم سنگھ چاوہان کی یہ بیوال سے پھراس پور میڈیا نے اپنے پورٹل پر لکھا ہے ڈالا ہے ہم بتا دیں یہ بات کیوں اٹھ رہی ہے دراصل 2019 میں ستمبر پانچ کو ایک خبر چلی تھی گرہ منتری امیس ساہ نے کرائی ہے لیپوما سرجری تو اس کے بارے میں جنسکتہ نے بھی لکھا ہے کہ کنڈرے گرہ منتری امیس ساہ کو کل یعنی 4 ستمبر 2019 کو احمد آباد میں لیپوما کا آپریشن کروایا ہے احمد آباد کے کیڈی آسپیٹل دوارہ جاری سواست بولیٹن کے مطابق امیس شاہ کی لیپوما کا سرجری سفلتہ پوربک کی گئی ہے لیپوما کی بیماری کو ایک پرکار کا چھوٹا ٹیومر مانتے ہیں جس میں کینسر جیسی بیماری کا خطرہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے ہونے والے درس سے نجات دلانے کے لیے ڈاکٹر آپریشن کی سلاحے دیتے ہیں تو لیپوما کے جو علاج ہوا تھا اس کے پہلے امیس شاہ کو تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سفلتہ پوربک ہو گیا تھا لیکن اسی سبھی چیزوں کو لے کر کے یو جس ٹویٹر یو جس جو ہے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر امیس شاہ کو کیا ایسا ہی کچھ ہو چکا ہے کیونکہ لیپوما ایک دھیمی گھر سے بڑھنے والی وصا یکت کانٹ ہے لیپوما کے ہونے کا کارن کیا ہے اس کا پتا بھی نہیں لگایا جا سکا ہے دراصل لیپوما ہونے کا کارن آنوانسک بتایا جا رہا ہے لیپوما گارڈن سینڈروم کارڈن سینڈروم میڈولنگ روگ اور ایڈیپوسیس ڈولورو ٹوسا سے پیڑت لوگوں میں ادھک بار ہو سکتا ہے لیپوما ہونے کے کارنوں میں موٹاپا اچھ کولیسٹرال مدھمے یک ریتروگ اور گلوکوز آدھی شامل ہیں خبروں میں بنے رہنے کے لیے فورم پور کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں